اور میں ان تمام افراد سے بھی کہوں گا کہ یہ بڑا نازم دور حضائق سلکار سیدو شہدہ کے لیے تشیعہ کے لیے شیعت کے لیے اس لیے کہ ٹکنولوجی سے جہاں ترقی ہوئی ہے وہی اب کون کس آئی ڈی کے نام سے یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے اور کون فیس بک چلا رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے زیادہ نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ زیادہ وقت فرشی اعظام پر بیٹھ کیا زیادہ نہیں کیجئے ہاتھ میں موبائل کو لے کیا زیادہ داری نہ کیجئے قوم میں اتحاد و اتفاق کی فضاء کو خیر رکھی اس لیے کہ آج ہمیں بڑے آرام سے گھر بیٹھے یا فرشی اعظام ہی گیا ہے ہمیں اپنے بچے نہیں گے چاہاں اور وہ طریقے جو ہمارے ہندوستان میں رائے جائیں ان طریقوں میں باقی رہی ہیں بھئی دوسری جگہ جو طریقے ہیں میں اعتراض نہیں کرتا کسی بھی اعظاداری کے طریقے پر مگر ہمارے بزرگ جو ہمیں طریقے اعظاد دے کے گئے ہیں اس کو باقی رکھیے جو ماتم کا طریقہ مرجس کا طریقہ زنجیر و قمہ کا طریقہ گریہ کا طریقہ تبرک کے تخصیم کرنے کا طریقہ اسے باقی رکھیے گا ٹھیک ہے کوئی کسی ملک میں کسی دراماتم اور اعظاداری کر رہا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے میں اس پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے طریقوں میں کمی ہو تو کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے خدای قسم ہندوستان کی آزاداری کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کسی ابھی ہندوستان میں بھی لکھنا ہو یہاں محرم آتا تھا تو یہ بھی لگتا تھا کہ گھر میں محرم ہے لگتا تھا گھر میں موت ہو گئی ہے الٹے ہوئے پلم سونی کلائیاں اجڑے ہوئے بال کھلے ہوئے گھرے بان ہو سکتا ہے میں دو چار سال میں مر جاؤں لیکن ان گزارشوں کو یاد رکھیے بہت نینست ہے ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری کو قائم کیا تبرک بھی جو رکھا گیا ایسا نہیں کہ پرانے زمانے میں رئیس نہیں تھے جاگردار نہیں تھے ایک سے ایک رئیس لوگ تھے جاگردار لوگ تھے کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ مہنگے زمین کا تبرک تقسیم کریں لیکن انہوں نے فرق رکھا کہ شادی کے کھانے آ رہے غم کے کھانے آ رہے جاگردار لوگ جاگردار لوگ